اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین يستمعون القول فیتبعون احسن اولئیک الذین حداهم اللہ و اولئیک ہم الالباب ناظرین پیش خدمت ہے پروگرام سوت حدی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ اس پروگرام میں ذکر کریں سنیں سمجھیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم آج کی اس نشست میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہماری حدیث جس کا آغاز ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا حدیث نمبر سات سو پچاس حضرت قاب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور عبداللہ بن ماقل اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں جس کے جواب میں حضرت قاب آگے مرفوع حدیث ذکر فرماتے ہیں وہ حدیث جو کہ یہ اور آگے جو آنے والی ہیں مولف رحمہ اللہ نے اپنے اس باب کے تحت ذکر کی ہیں جو باب ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا باب جواز حلق رأس للمحرم اذا کان بہی اذن ووجوب الفدیت لحلقہی و بیان قدرہا عذر کی وجہ سے محرم سار مندوا سکتا ہے لیکن اس پر کیا فدیہ ہوگا اور اس کی مقدار کیا ہوگی تو اہذیمن میں یہ دوسری حدیث تھی جس میں عبداللہ بن ماقل خود کہتے ہیں کہ میں قاب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا بیٹھا کوفہ کی مسجد میں اور آیت مبارکہ میں ففدیت من صیامن کے حوالے سے ان سے سوال کیا کہ اس سے مراد کیا ہے یا کیا کتنا فدیہ ہے کتنے روزے ہیں کب رکھے جائیں تو انہوں نے آگے جواب اس اندہ شکل میں دیا کہ خود حدیث بیان فرمائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حال یہ تھا کہ میرے سر سے جو جوئیں ہیں وہ نکل نکل کر میرے چہرے پہ گر رہی تھیں انتہائی تکلیف اور پرشانی کا یہ عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا فقال ما کنتو ارا ان الجہد قد بلغ بک حازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ میرے خیال میں اس حد تک آپ کو پرشانی یا تکلیف یا عزیت ہے میں نہیں محسوس کرتا تھا تو میرے خیال میں نہیں تھا کہ اس حد تک آپ کو اتنی تکلیف یا مصیبت لاحق ہوگی جو کہ اب صورتحال میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تو ساتھ ہی فرمایا کہ اما تاجد شاتن یہ جب فرمایا تو ساتھ ہی اس کا حل سولیوشن جو ہے وہ ذکر فرمایا بطور فدیہ کے کیا آپ کے پاس کوئی بکری ہے شاتن کے لفظ ہیں جانور بکری تو یہ فرما کہتے ہیں کہ کل تلا میں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے قولا آپ نے پھر فرمایا سم ثلاثت ایام پھر ایسے کیجئے کہ تین دن کے روزے رکھئے او اتعم ستت مساکین یہ آئیے ہے کہ چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے پھر یہ اس کی صورت کیا ہوگی چھے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک یہ بھی ہے کہ لے کل مسکین نصف ساع من طعام کہ ہر مسکین کے لیے ہاف ساع یعنی آدھا نصف ساع ہوگا کھانے سے جو بھی چیز عام طور پر آپ کھاتے ہیں اپنے گھروں میں یا معمولہ کھانے کا اس کا نصف ساع یعنی ہاف ساع جو ہے وہ ایک مسکین کو گویا کہ تین ساع جو ہیں وہ چھے مسکین کے لیے کافی ہوں گے اور یہ جب آپ کر لیں کام تو آپ نے ساع کو بھی آپ انڑوا سکتے ہیں یہ گویا کہ آپ نے پہلے فضیع کی مقدار اور طریقے کار بتا دیا فنزلت فی خاصتا حضرت قعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یا یہ حکم یہ خاص طور پر میرے بارے میں ہی اتری تھی فمن قانا منکم مریضا او بھی ادم من رأس ہی ففدیت من صیام او صدقت او نسک کہتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ نازل ہوئی وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً لیکن اب اس کا حکم جو ہے وہ عام تم سب کے لیے ہے جو بھی اس امت کا فرد ہے قیامت تک کے لیے آنے والا اس کے لیے یہی حکم ہوگا تو یہ قعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ناظرین اس سلسلے میں اور بھی دیگر حدیث ذکر ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ افادے کے طور پر اس کا بھی اشارہ کرتا چلے جاؤں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ تین سعہ خجور کے چھے مساکین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کا ذکر فرمایا تو یہاں تو من تعامن کا ذکر ہے تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ خود عدد قاب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن کے روزے رکھو او تصدق بفرق بین ستت یا صدقہ کر دو ایک فرقہ ایک فرق میں تین سا آتے ہیں اور ایک سا میں یعنی گویا کہ تین سا جب ہوں گے تو جیسا کہ چھے مساکین کے لیے ہاف سا ہر ایک فرد کے لیے ہوگا او نسکین ممہ تیسرا یا یہ ہے کہ ایسا جانور جو میسر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ بیان فرمایا ہے تو ناظرین یہ واضح ہوا کہ فرق جو تھا وَتَصَدَّق بِفَرَقِن بَيْنَ سِتَّةٍ ایک مدنی ٹوپا تھا جو کہ پیمانہ جسے کہہ لیں غلہ کو مابنے کے لیے اس وقت استعمال ہوتا تھا جس کو ہم عام دہی علاقوں میں ٹوپا کے نام سے محسوم کرتے ہیں تو جس میں قریباً اگر تین سا ہو تو سولہ کے رتل کے قریب مقدار آتی ہے ان آج کی تو مطلب یہ بھی واضح ہوا کہ ایک جسا ہے وہ فائیو پوائنٹ تھلٹی تھری قریباً فائیو سے کچھ اوپر یا فائیو پوائنٹ تھری کے قریب ہے اہلِ کفا کے خلاف ان کا جو تھا سا اس میں کیا آتا تھا آٹھ رتل جبکہ یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ پانچ پوائنٹ کچھ اوپر ہو تو تین سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو وہ قریباً سولہ رتل بنتا ہے جبکہ اہلِ کفا کے ہاں جو متداول تھا یہ ٹوپا ان آج کو ماپنے کا وہ آٹھ رتل کا تھا تو غالباً حدیث سے جو ہمیں واضح ہوتا ہے وہ یہی صحیح ہوتا ہے جو کہ یہاں ذکر ہوا ہے سولہ رتل والا جس وہ فرق بھی کہا گیا ہے اگر ناظرین جیسا کہ شریعت طاہرہ کا یہ مزاج ہے اللہ نے دین میں کوئی تنگی کسی کے لئے نہیں رکھی کہ اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی اس پر عمل اس کو لاغو کیا جائے اگر کوئی شخص یہ شریعت غزر کی بنا پر بال کٹوالے یا بال منوالے کسی تکلیف یا زیت کی وجہ سے محرم تو اس کو یہ تینوں کاموں میں سے کام کرنے کی بھی طاقت اور استطاعت نہ ہو ظاہر ہے کہ وہ ان تینوں کاموں میں سے جس میں اختیار دیا گیا کوئی ایک کام کرلے فیدیہ کے طور پر تو وہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے پھر یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی کہ وہ اس پر استغفار کرے اور توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کرے جتاں ممکن ہو سکے تو اس کے سلے میں اس کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک ازار تشکر ہے اس بات کا کہ میں اس پر عمل تو نہیں پیرا ہو سکتا لیکن اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرا ہی ملتجی ہوں اور دعا گو ہوں تو انشاءاللہ اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ یا کوئی بوجھ ویدر نہیں ہوگا آتے ہیں ناظرین اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں مولف رحمہ اللہ نے ایک باب ذکر کیا ہے جس کا تعلق حج کے ہی مسائل و حکام کے ساتھ ہے خاص اور پر جو احرام کے عداب اور احرام میں کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کاموں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس حدیث کا بھی تعلق احرام یا محرم کے ساتھ ہی ہے الفاظیں باب جواز الحجامت للمحرم محرم جو ہے اس کی لیے پچھنے لگانا یا سنگی لگوانا جسے کہتے ہیں حجامہ عربی زبان میں بڑی اب تو یہ عام چیز ہے جس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مستفید بھی ہوتے ہیں اور بطور علاج بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اب اس وقت یہ متداول تھی اہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ حجامہ لگایا جاتا اس سلسلے میں آیا کو محرم ہے تو کیا اگر اس کو ضرورت پڑ گئی ہے یا ضرورت محسوس کر رہا ہے حجامہ کی تو جائز ہے اس کے لیے یا کہ نہیں ہے حدیث نمبر 751 751 حضرت ابن بحینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ احتاج من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سنگی لگوائی وَهُوَ مُحْرِمُن اس حال میں حالتہ کونہی مُحْرِمًن اس حال میں کہ وہ مُحْرِم تھے عرام کی حالت میں تھے کہاں بِلَّحْيِ جَمَلٍ لَحِي جَمَل ایک جگہ کا مقام کا نام ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کہیں بستی ہے جس کا فاصلہ مدینہ کے قریب تر ہے مکہ کی نسبت مدینہ کے قریب ہے لیکن ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور آپ احرام کی حالت میں تھے فی وسط رعا سے ہی آپ نے یہ کام کیا تحسلی کہ آپ کے سر میں کوئی تکلیف تھی تو سر کے وسط میں یا درمیان میں آپ نے یہ سنگی لگوائی تھی تو اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اس بات کا بھی جواز دیا ہے کہ سنگی لگوانے والا جو ہے سار مندوانے کی صورت میں اگر ظاہر ہے کہ جب یہ سنگی لگائی جاتی ہے تو کچھ حصہ بالوں کا وہاں اس جگہ سے کٹا جاتا ہے منڈا جاتا ہے اس کے بعد یہ ممکن ہے یہ عمل صحیح بال کٹوانے پڑیں گے تو بال کٹوانے کے لیے فدیہ دینا پڑے گا بہرحال فدیہ جس کا ہم نے تذکرہ سے پہلے اپنے پروگرام میں کیا ہے اس کی کچھ تفصیل بھی ذکر کی ہے تو بالکل بیانی اسی طرح بال کٹوانے کی صورت میں اس کو فدیہ دینا ہوگا لیکن سنگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا پڑ جاتا ہے سنگی کے علاوہ بھی یا آپریشن کا کوئی مسئلہ بنتا ہے ضرورت پڑ جاتی ہے یا کسی رگ کو کٹوانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یعنی یہ سارے معاملے جسم سے خون فاسد ہو جاتا ہے تو انسان بساوقات مجبور ہو جاتا ہے انفیکشن ہو جاتی ہے احرام کی علت میں لمبا ایک عرصہ ہے وقت تو ضرورت ہے اس کی کہ وہ فاسد خون جو نکلوائے جائے دانت وغیرہ جو ہیں وہ اگر درد کر رہے ہیں یا وہاں کے مسورے پھول گئے ہیں یا ان میں کو لاحق ہو سکتی ہیں تو عبادات کی اس صورت میں جو کہ خاص اور پر احرام کی حالت ہے تو اگر سنگی رحمت علم نے لگوائی ہے اس صورت میں کہ آپ کو ضرورت تھی سر کے درمیان اس سے میں تو یہ بھی اگر خون نکلوائے جا سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں اس چیز کا بھارل خیار رکھنا ہوگا کہ جب زخم وغیرہ دویا جائے یا غسل کیا جائے تو اس وقت ایسے دہن کا تیل کا یا سابون کا سوپ کا استعمال اس سے بچا جائے جس میں بقاعدہ خوشبو کا استعمال ہوتا ہے یا ملاوت ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ حرام کی حالت میں احرام پہن لینے کے بعد خوشبو کا استعمال درست نہیں ہے جائز نہیں ہے تو اب ناظرین یہ تو حدیث تھی حدیث نمبر 751 جس میں احرام کی حالت میں سنگی کا جواز یہ حدیث وعدے کرتی ہے رحمت اللہ عالمین کے خود اپنے عمل کی بنا پر آگے اس کے ساتھ ہی مولف رحم اللہ نے احرام ہی کے سلسلے میں کہ جب انسان مورہم اور احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت اس کے لئے کیا چیز جائز ہے کیا نہیں ہے اب جواز کی صورتیں کچھ چیزوں کی یا ان امور کی جو جائز ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی حدیث اسی جواز غسل المحرم بدنہ ورعصہ کہ محرم کے لئے بدن اور سر دونا اس کا جواز تو گویا کہ مولف رحم اللہ کے ذکر کردہ باب کے الفاظ سے یہ وعدے ہو رہا ہے یا وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل محرم کے لئے جائز ہے کہ وہ بوقت ضرورت بدن کو صاف کر لے دو لے غسل کر لے اور اسی طرح سر اگر گندگی سے اٹ گیا ہے یا گرد و غبار پڑ گیا اس میں تو اس کی صفائی کے لئے بھی ارام کی حالت میں سر کو دونا جائز اور درست ہے تو ناظرین اس سلسلے میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے وہ حدیث نمبر 752 752 اور سی بخاری سی مسلم میں جو کہ عبداللہ بن حنین کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے تو میں تھوڑا سا آپ سے مندر اس بارے میں حدیث کے بارے میں ذکر کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ ارام کی حالت میں غسل کیا جائے غسل جنابت تو وہ کرتے تھے لیکن غسل نظافت اس سے وہ بچتے تھے سر کی وجہ سے کہ سر دوئیں گے تو اس میں سے بال بھی اٹھیں گے نکلیں گے گریں گے اور بھی بہت کچھ ہوگا اور امام مالک رحمہ اللہ غالباً ان کا بھی یہی مسلک ہے موقف ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان میں یا موقف میں امام مالک رحمہ اللہ کے اس موقف کا اشارہ کیا ہے اور تذکرہ بھی کیا ہے تو بہرحال اس سلسلے میں جو معاملہ ہے مختلف ہی ہے اہل علم کے مابین کے آیا غسل جو ہے وہ نظافت مورم کے لیے جائز ہے یا درست تو اس کا آغاز صحابہ اکرام کے مابین بھی تھا تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ حدیث کے دیمن میں ہم آئندہ کریں گے تاکہ یہ بھی مسئلہ بلکل وادے اور کلیر ہو کہ آیا آج مسلمان کے لیے غسل کرنا جائز ہے یا نہیں غسل جنابت سے ہٹ کر محرم ارام کی حالت میں تو جو کچھ اب تک کہا سنا ہے اللہ سے سنا صلی گδو سلام مسلمان ning یہ سلام 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 لگー عشو عشو سلام 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 سلام